ریپورٹ آج ساتھی و آتاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل سے مرد رہنگے ہیں آج ہم پڑھیں گے اور دکھ ہوای دن چاہ میں ریپورٹ آج کسے گئے ہیں تو ریپورٹ آج یہ ایک جدید سنف ہے مطلب یہ نئی سنف ہے ریپورٹ آج فرانسیزی زبان کا لفظ ہے اس سے مراد ہے کسی کی حقیقی واقعے کو خبر یا ریپورٹ اس طرح تیار کی جائے کہ اس میں افسانے کا انداز پیدا ہو جائے اس لئے صحفت میں افسانے کے درمیانی کڑی کہا گیا ہے یعنی اس میں جو حقیقی حال بیان کیا جاتا ہے یعنی چشمدید واقعات اپنے دلچسپ انداز میں بیان کیے گئے ہیں سچا واقعہ کہانی سا لگی سچے واقعے ہوتے ہیں اس میں ترقی پسند کے زیر اثر اس سن کو فروغ ہوا انجومن ترقی پسند مسنفین کے جلسوں دیروداد احمد اختر نے افسانوی اور مہکاتی انداز میں تحریر کی جو اخبار ہفت روزہ نظام میں شائع ہوئی بظاہر ان جلسوں کی ریپورٹیں تھیں لیکن ان ریپورٹوں کو قلمتاری کی ذاتی تاثرات اور رنگ آمیزی نے انہیں ایک دلچسپ روداد بنا دیا ریپورٹاج واقعات کو اتنی دلچسپی دلچسپ پیرائے میں پیش کرتا ہے کہ ریپورٹاد اچھائیہ اور خاکے کی حدود کو چھو لیتا ہے سجاد زہین نے یادے کے عنوان سے ریپورٹاج لگے کشن چند عادل رشید عظمت چکتائی خواجہ احمد عباس اور شاہد احمد دیلوی فکر خانی ابراہیم جلیس ممتاز مفتی زفر انساری قدرت اللہ شہباز حتیجہ مستور جمنا داس اختر اور صفیہ اختر اور قرارت اللہ نے دلنے کی ریپورٹاج دیکھ کر اس سن کو استحقام مکتا ہے تو یہ دی ریپورٹاج کی چھوٹی سی تاریخ امید ہے کہ پسند آئیے تو پریز لائک شیئر سبسکرائب کر لائن اور افراد آئیے تو پریز لائن